اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو بزلی نہ آئے تو مچھر کھون چوسنے کا کام کرتے ہیں پوری رات سونے نہیں دیتے ہیں لیکن اب پورا دیس اچھے دنوں میں پرویس کرنے والا ہے اور اچھے دن کیسے ہوں گے؟ اچھے دن ایسے ہوں گے کہ رات کو اگر بزلی نہیں آئی تو مچھر کھون چوسیں گے اور رات کو اگر بزلی آئی تو موڈی سرکار آپ کی جیب کاٹے گی یہ اچھے دنوں کے اندر دیس پرویس کرنے جا رہا ہے گجب کے جو ہے وہ اچھے دن جو ہے وہ دیس کے آنے والے ہیں موڈی سرکار ایک قانون لے کر کے آ رہی ہے ایک نئے نیم جو ہے وہ لے کر کے آ رہی ہے اور اس میں یہ ہوگا کہ رات کو اگر آپ ایسی چلائیں گے تو آپ کو دس سے بیس پرسنٹ زیادہ بزلی کا بل دینا پڑے گا یہ موڈی سرکار کے اندر کے بزلی کے نئے جو ہے وہ نیم ہے جو کی اگلے سال اپریل سے لاغو ہو جائیں گے ایک اپریل سے گجب کی بات ہے نا رات کو بزلی آتی ہے تو جیب کٹے گی آپ کی اگر آپ ایسی چلاتے ہیں بزلی نہیں آتی ہے تو مچھر آپ کا کھون چوسیں گے یہ دور ہے یہ نیا دور ہے اور پھر کہتے ہیں بہت ہوئی مہنگائی کی بار اب کی بار موڈی سرکار تو گجب کے دور پہ لیکن جاگرن جو ہے اس میں بھی اچھی چیز بتا رہا ہے دینی جاگرن جو کہہ رہا ہے کہ رات میں ایسی چلانے پر عدی بھی لائے گا پھر بھی فائدے میں رہیں گے کیا ہے سرکار کی یوزنہ اور کب لاغو ہوگی اس میں بھی جو اچھی بات بتا رہے ہیں دراصل سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک ایسی یوزنہ لے کر کیا آ رہے ہیں کہ دن کے سمیہ پر دن کے سمیہ پر جو ہے وہ جو دام ہے ان کو جو ریٹ ہے بزلی کا وہ کم رکھیں گے اور رات کے سمیہ پر جو ریٹ ہے وہ جادہ کر کے رکھیں گے اب کئی علاقے تو ایسے ہیں گاؤں دیہات کے ایسے علاقے ہیں ابھی بھی ہیں جس میں دن کے سمیہ پر بزلی نہیں آتی ہے آپ کسی گاؤں والے سے آپ کا کوئی دوست ہو اگر آپ سہر میں رہتے ہیں کہیں باہر رہتے ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ کام کرتا ہو تو اس سے پوچھئے کہ ان کے گاؤں میں کیا حالت ہے گاؤں میں اکثر یہی سسٹم ہے اور چاہے کوئی بھی راجے ہو یہی سسٹم ہے کہ دن میں بزلی آتی نہیں ہے ایک گھنٹے دو گھنٹے کے لیے آگئی صبح دے دیا اپنا دودھ بلونے وغیرہ کا کام جو ہے وہ کر لے اور اس کے بعد رات کو جب وہ آٹھ دس گھنٹے بزلی آتی ہے یا ایسا ہوتا کہ دن کو آئے گی رات کو نہیں آئے گی ایسا اکثر ہوتا ہے جو گاؤں کے ہمارے درسک بتائیے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں لیکن اب جو ہے وہ موڈی سرکار نیا کانون لیا آئی ہے اب دیس بر کے اندر جو ہے وہ نئے سمارٹ میٹر لگیں گے دیس بر میں پچیس کروڑ نئے سمارٹ میٹر لگنے ہیں جس میں کیول پیسٹھ لاکھ ابھی تک لگ پائے ہیں تو سمارٹ میٹر کس کی جیب سے لگیں گے اور یہ سمارٹ میٹر لگنے سے کس کی بزلی کتنی تیج ہوگی سوچے جرہا اس بات کو لیکن جرہا سوچئے کہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہمارے دیس میں کیا واقعی میڈیا ابھی بھی موڈی سرکار کو میڈیا موڈی اور مہنگائی اس پر بولنے کا کام کر رہی ہے سوچے جرہا اس بات کو اتنا سب کچھ دیس کے اندر ہو رہا ہے ڈیجل مہنگا پیٹرول مہنگا گیس کا سیلنڈر مہنگا اب بجلی بھی مہنگی تو اتنا سب کچھ دیس کے اندر ہو رہا ہے اور کیا میڈیا موڈی کی مہنگائی پر بات کرنے کے لیے تیار ہے میں آپ کو کچھ ایک ادھان دکھاتا ہوں یہ ممتہ تیرپاٹھی ہیں اچھا خاصا لکھتی ہیں انہوں نے کہا کہ اسی بہانے نئے سمارٹ میٹر بھی لگائے جائیں گے عام آدمی کی جیب کٹنا بھی تیہ ہے سرکار مہنگائی کے نام پر دھیما جہر دے رہی ہے جنتا کو ارے سرکار جنتا رہے گی تب ہی تو آپ کو ووٹ دے گی اور آپ ملک کے شہنشاہ بنیں گے کوئی رہے گا ہی نہیں تو راز کس پر کریں گے آپ اس سے اچھا تو ہے کہ چھٹکی بھر جہر دے دیتے کہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار رہے ہو یہ جو ہے ممتہ تریپاٹھی نے کہا اب ایک اور جو ہے وہ نامچن پترکار میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ہے وہ منیس پانڈک پترکار ہے آج بجلی کے جب بل بڑھے تو ان کی ساب کی یہ پرتکری آئی ہے آپ کو ان کا جو بھی یہ میں پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں تو آپ کہیں گے بڑے جاندار آدمی ہے لیکن کل جب وپکس کی بیٹھاک ہو رہی تھی تو کتے کی کیسے فوٹو لگا رہے تھے وہ بھی سنیے آج کیا کہا انہوں نے گجب حال ہے بھائی رات میں اسی چلانے پر زیادہ بل دینا پڑے گا یہ تو ٹھیک ویسے ہی ہے کہ اگر گاڑی سڑک پر چلانی ہے تو زیادہ ٹیکس لگے گا یا صبح مورننگ واک پر پارک میں گئے تو ٹکٹ کا دام چار گناہ دینا پڑے گا انسان دن بھر کام کر کے رات میں سونے گھر آئے تو پھر بجلی کا بل بیس پرتیسط زیادہ دیں یہ تو سیدھے سیدھے تانہ شائی ہے کیا کہہ رہے ہیں سننی جی جرہا اس شبت کو دیکھیں تانہ شائی بتا رہے ہیں اس کو اور کل کیا کہہ رہے تھے اس کو بھی سنیے گا اس کا تو ویرود ہونا چاہیے وپکس جب کمجور ہو تو ستہ میں بیٹھے لوگ ایسے ہی تانہ شائی فیصلے لگیں گے بعد میں کہیں گے کہ امیریوں کے گھر میں ہی ایسی نہیں ہوتے ہیں گجب حال ہے بھائی کمجور وپکس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں جرہا یہ کہہ رہے ہیں کہ وپکس جب کمجور ہو اور یہاں پر تانہ شائی کہہ رہے ہیں اب کل جب وپکس کی بیٹھے کوئی پٹنا کے اندر تو یہی صاحب جن کو آج بہت درد ہو رہا ہے جن کو بہت تکلیف ہو رہی ہے جو بہت پریشانی میں دکھ رہے ہیں بیزلی کا بل بڑھانے سے کل جو ہے یہی وپکس کی بیٹھے کو لے کر کے کیٹویٹ کر رہے تھے پٹنا میں ہو رہی بیہد مہترپون میٹنگ کا ویہنگم درشے صرف اور صرف ہمارے چینل پر اور کتوں کی فوٹو لگا دی تھی دیکھیں یہ دیش میں پترکاریتہ کا حال ہے اور ان کو لگتا کہ نہیں صاحب ہمارا کیا بھگڑے گا لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر جد میں یا صرف ہمارا مکام تھوڑی یوں ہی تھوڑی نہ کوئی راو تندوری صاحب نے کہا تھا یہ تو دیکھیں کل جب وپکس کی بیٹھک ہو رہی تھی تو جو آج ہی رونا رو رہے ہیں کمجور وپکس تانہ شاہی آج کا آج کا ٹویٹ ہے یہ دس بھجگر کی سترہ منٹ چوبیس جون کا اور کل جو ہے تیس جون کو گیارہ بجے چوبیس گھنٹے نہیں بیٹھے چوبیس گھنٹے پہلے کتے کی فوٹو لگا کر کے یہ وپکس کو کتہ بتا رہے تھے آج وپکس کو کمجور بتا رہے گجب کی بات ہے نا یہ اسی لیے جو ہے وہ حالت خستا ہو گئی ہے ایک اور ان کو جانتے ہوگے آپ یہ نو بھارت پہ ششانت شنہ اس نے کیا کیا کہ امریکہ جا کر کے موڈی کی مہنگائی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک سٹور روم میں جا کر کے پاکستان کی تین چار لڑکیاں ہیں ان کو جو ہے وہ ان سے بات کرنے لگا اور ان سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں پر سٹور روم میں جو آپ سمان لے رہی ہو تیل لے رہی ہو آٹا لے رہی ہو یا اور کچھ سمان لے رہے ہو یہ مہنگائی کی سستہ ہے وہاں پر یہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہاں مہنگا ہے تو وہ کہتے کہ پاکستان میں اور مہنگا ہے وہ کہتے کہ ہاں پاکستان میں مہنگا ہے پھر کہتے کہ بھارت میں سستہ ہے گجب کی بات ہے بھارت کی مہنگائی کو کم دکھانے کے لیے کس حد سے کس حد تک چلے جائیں گے لوگ یہ ان لڑکیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم پاکستان کی لڑکیاں ہو اور یہاں پر بتاؤ کہ مہنگائی ہے کی نہیں ہے یہ کہتے کہ ہاں مہنگائی ہے یہ اتنے پر ہوئی خوش نہیں ہوا پھر کہتا کہ پاکستان میں تو اس سے زیادہ مہنگائی ہے وہاں پر تو آٹا دال چاوال چینی کے لیے مارکاٹ ہو جاتی ہے وہاں پر تو لوگ جو ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں پھر یہ کہتے کہ ہاں صحیح بات کہہ رہے ہو پھر کہتا ہے کہ بھارت میں اس سے سستا ہے اب بتائیے بھارت والے جو ہیں وہ اس بات سے خوش ہو جائیں کہ پاکستان والے رو رہے ہیں اس بات سے ہم لوگ خوش ہو جائیں کہ ہاں پاکستان بھی رو رہا ہے امریکہ بھی رو رہا ہے ہم جو ہے ہم تو پھر بھی ٹھیک ہے اس بات سے خوش ہو جائیں کہ ہم لوگ یا ہم اس بات سے خوش ہوں کہ ہم کیوں دکھی ہیں ہم دوسرے کو دکھ کو دیکھ کر کہ خوش ہو جائیں کیا یا اپنے دکھ کو دیکھیں اب ایک چیز اور دیکھئے ابی پی نیوز ہے نا ابی پی نیوز کتنا بڑا نیٹ ورک ہے ابی پی نیوز اور ابی پی نیوز کے دو چینل ابی مانجا اور ابی پی گنگا دونوں کو بند کر دیا گیا دونوں کو بند کر دیا گیا اور دیر رات خبر آئی ہے کہ ابی پی جو اور یہ جو نیشنل چینل ہے ان کا یہ ریجنل چینل تھے یہ نیشنل چینل ہے نیشنل چینل میں سے بھی تین سو لوگوں کو رات و رات نکال دیا وقت کا ٹائم بھی وقت بھی نہیں دیا ان کو سمیہ بھی نہیں دیا کچھ لوگ جو بڑے چہرے تھے انہوں نے تو اپنا ادھر ادھر فون وون کر کے اور جیسے تیسے ان کو ٹی آر پی کے ہورڈ میں ادھر ادھر جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو گئے لیکن تین سو لوگ تھوڑی ان ایڈجسٹ ہوتے ہیں وہ چار چہرے جو ٹی وی پر چپکتے ہیں دکھتے ہیں وہ تو ایڈجسٹ ہو گئے لیکن جو باقی کے چہرے ہیں جو پیچھے رہتے ہیں اس پردے سے جو کام کرتے ہیں وہ نہیں چپکے اور اسی لیے آپ کو میں ایک فوٹوگرافر کا درد دکھاتا ہوں دیکھئے جرہا اتمنان سے دو منٹ کے لیے اس کی کہانی سنیے آپ کی آنکھوں میں پانی آ جائے گا کہ کیا حالت ہو گئی ہے دیس کی ایک ہی پترکار ہے اجے تیوارین کا نام ہے اور یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا تین چار ٹویٹ ہیں ان کے میں نے ہوس سنبھالا پڑھائی پوری کی کھڑا ہوں کیمرے پر جب بھی میری ضرورت لگی تو میں ایک کال پر آیا اس کا گریپ پکڑ لیا صبح شام رات بارس آنڈی طوفان پانی کبھی بھی میں نے کیمرے کو ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا کئی بار تو میں ہل گیا کئی بار تو ہل گیا میں پر کیمرہ ہلنے سے بچایا پتنی اسپطال میں تھی بچے کا جنم ہوا پر میں کہیں دور اپنے کیمرے کے ساتھ کھڑا تھا ماں کی موت ہوئی پاپا جی نے دم توڑ دیا لیکن میں ٹی وی کیمرے کے لیے ٹی وی کیمرہ لیے کہیں اور گھوم رہا تھا جنم مرتو تیز دیوار سادی کے اعصر پر پریوار کے ساتھ نہیں کیمرے کے ساتھ رہنا چنہ میں نے پیسے کی بھوک بھی نہیں تھی پر اسی کیمرے کی وجہ سے چھوٹی سی تنکھوہ آتی تھی جس سے بچوں کو اوپر تک پڑھانے کا خواب دیکھا تھا میں نے آج میرے دو بچوں نے باروی کی پرکشہ پاس کر لی وہ کولیج جانے کی تیاری کر رہے تھے کیمرے نے ٹھیک اسی سمیں پر میرا ساتھ چھوڑ دیا جب مجھے اس نوکری کی سب سے زیادہ ضرورت تھی مجھے بچے کی ویب سائٹ کو کھنگال رہے تھے انہیں فارم بھرنے کے لیے ریجسٹر کرنے کے لیے فیس آئیے تھی لیکن بچوں کو ابھی تک پتا نہیں کہ ان کے کیمرہ میں پاپا کی نوکری چلی گئی ہے کیمرے نے میرا ساتھ تب چھوڑ دیا جب مجھے اس کے چھاؤں کی سخت ضرورت تھی مجھے کچھ دنوں کے کچھ دنوں اور کی بات تھی بچوں کا کولیج پورا ہو جاتا اور ان کی پڑھائی پوری ہو جاتی پڑھائی پوری کرانے کا سپنا پورا ہو جاتا میرے کیمرے کے سامنے جو لوگ آئے ٹی وی پر نظر آئے کچھ نے جلدی بڑی پہچان بنا لی جن کے اندر کچھ قابلیت تھی پر میں آج بھی گمنام ہوں ہو سکتا ہے کہ میرے کیمرے کے سامنے کیمرہ مین اجے تیواری کے ساتھ اے بی سی کہہ کر کے سائن آف کرنے والے کچھ لوگ اس ٹویٹ کو دیکھ پا رہے ہوں گے مجھے پتا ہے کہ وہ ری ٹویٹ یا لائک نہیں کریں گے لیکن انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھنے کو دیا یہ ان سب پترکاروں کو دھنیواد ہے جنہوں نے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا مجھے آدھر اور سممان دیا ان سبھی کا آبھار اور مافی یا کسی کا کام میں نے خراب کیا ہو آبھار نویڈا سے رام بھروسے کے ساتھ کیمرہ مین اجے تیواری یہ دیس میں چوتھے استمب کی حالت ہے پوری طرح سے بکھر گیا ہے دھردھرا گیا ہے بھر بھراج کر کے گر چکا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ایک کے بعد ایک سرکار ایسے فیصلے کر رہی ہے جس سے سیدھے طور پر جنتا کو اور جنتا میں بہت بڑے طبقے کو چوٹ لگ رہی ہے لیکن اس کے باوجود جے جے موڈی ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی یہ موڈی وہ موڈی ہاں ہاں موڈی یہ موڈی پتہ نہیں کیا کیا بولے جاتے ہیں موڈی اتنے لوگ پریے اتنے لوگ پریے موڈی کو اتنا سروے میں اتنا سروے میں وہ لیکن آپ بتائیے کہ آپ خود کیسے تل تل کر کے مر رہے ہیں اور کب تک جو ہے یہ جھوٹی واوائی کرتے رہیں گے سوچیں جروری اس بات کو ایسی میں آج کیول ایسا نہیں ہے کہ امیر آدمی ہی ایسی میں سوتا ہوگا گاؤں دیہات میں بھی یا کہیں پر اور بھی جو مدھیم ورگے پریوار ہے یا جو گریبی سے اٹھ کر کے جو میڈل کلاس میں آرہا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے ایسی چلا گا کر کے تھوڑا ان کو آرام دوں یا کوئی پڑھنے لکھنے والا بچہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں رات میں جو ہے وہ اپنا ایسی چلا کر کے دیر رات تک پڑھوں تو کتنے لوگوں کو دکت ہوگی سوچیں جروری اس بات شیئر کریے اس خبر کو لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگ بھی جاگروک ہو لوگ بھی سمجھے ان کے دماغ کی کھڑکی کھولے آپ کیا سوچتے ہیں نیشے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے لکھ کر کے جرور بتائیے اور اسی طرح کی تمام خبروں کے لیے اون لائن نیو جنڈیا کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے گھنٹی اس کو جرور دبائیے تاکہ جیسے کوئی خبر اپلوڑ کریں اس کی نوٹیفیکیشن سیدھے سب سے پہلے آپ کو مل سکیں دنیواد